اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے یا سخت مصیبتوں میں آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پریشانی بہت بڑھ گئی ہے تو اس پر یہ عمل آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھے کسی بھی ناجائز کام کے لئے عمل نہ کرے اس لئے کہ مسلمان مسلمان یہ بھائی ہیں جتنا ہو سکے اس کے لئے دعائی خیر کریں لیکن اگر وہ مسلم نہیں ہے غیر مسلم ہے یا پھر اگر وہ زیادہ بہت پریشان کر رہا ہے اس کے بعد مجبوری کی حالت میں یہ عمل کریں اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے اپنے رخ کو انشاءاللہ پھیر دے گا یا پھر کوئی تکلیب بھی تھوڑی بہت واقع ہو سکتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے گا تو یہ عمل میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو وقت کا خیال رکھنا ہے اس لئے کہ یہ دشمن کے لئے عمل ہے تو دو وقت میں آپ کر سکتے ہیں یہ عمل سات دن کا ہے چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت ہی پاورفل عمل ہے سات دن کا ہے پہلے یا تو زوال کے وقت یا تو غروبِ آفتاب کے وقت دونوں میں سے کوئی بھی وقت آپ چن لے روزانہ اسی وقت پر اس عمل کو کرنا ہے تو عمل کا طریقہ یہ ہے پہلے مسلح بچھا کر بیٹھ جائیں پاک و صاف ہو کر وضو کر کے اور اس کے بعد اس تسبیح کو یاد کر لیں غالباً اکثر لوگوں کو یادی ہوتی ہے کاف ہا یا عین سود ہا میم عین سین قاف کیا کرنا ہے اس کو پہلے آپ کو شروع کرنا ہے سیدھی ہاتھ سے دائین ہاتھ سے کاف کہے تب دائین ہاتھ کی چھوٹی چھنگلی چھوٹے والے انگلیاں اس کو بند کرنا ہے ہا پر اس کے بازو والی یا پر اس کے بازو والی عین پر اس کے بازو والی یعنی ہر ایک پر ایک ایک انگلی کو انگوٹھے تک بند کرنا ہے اور پھر بائیں ہاتھ میں اس آیت کو پڑھے اور اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے ہا پر چھوٹے انگلی کو بند کرنا ہے میم پر اس کے بازوالے انگلی اسی طریقے سے دونوں مٹھیوں کو بند کریں بند کرنے کے بعد پھر آپ کو اس صورت مبارک کو پڑھنا ہے یہاں تک پہنچے اور یہاں تک پہنچنے کے بعد ترمیہم جب یہ پڑھے تو دس مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے ترمیہم ترمیہم یہ دس مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک ایک مرتبہ جس طرح آپ نے انگلیوں کو بند کیا ہے اسی طریقے سے انگلی کو کھلتے جانا ہے ایک ایک ترمیہم پر اور یہ کرنے کے بعد پھر صورت کو پوری کریں فجعالہم قاصفم معقول یہ کریں اور اس کے بعد صورت کو پوری کرنے کے بعد دشمن کے گھر کی طرف دم کریں یا پھر دشمن کی طرف دم کریں اگر یہ نہ معلوم ہو یا پھر کس طرف ہے وہ بھی معلوم نہ ہو تو دشمن کا تصور کر کے آپ دم کریں انشاءاللہ بہت اچھا عمل ہے یہ آپ کیجئے بہت بہتر رہے گا السلام علیکم